امریکی اخبار کو انٹرویو اگرانڈ بریکنگ کر رہے ہیں اس کا جو فائدہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہوگا پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بلکل مل کے چلنا پڑے گا کیونکہ انٹرکنیکٹڈ ہے کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوپریشن پروینشل گورنمنٹ کی نہ ہو تو جو بھی ہمارے پولٹیکل ڈیفرنسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر سندھ کی خاطر ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھ حمل کے چلنا پڑے گا مزیراعظم نے کراچی سرکولر ریلوے کے پہلے فیس کا سنگے بنیاد رکھ دیا شہر قائد کی بہتری کے لیے سیاسی اختلافات بھلا کر وفاق اور سندھ کو مل کر چلنا ہوگا وزیری آلہ سندھ بندل آف آئیلینڈ منصوبے پر نظر سانی کرے شہر کے مسال بربقت حل نہ کیے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا عمران خان کا تقریب سے خطاب دہائیوں سے رکے منصوبے اب حقیقت بنتے نظر آ رہی ہیں کی فور منصوبہ بھی تاتل کا شکار تھا وفاقی وزیرہ سدھو مرکا سرکولر ریلوے کی سنگے بنیاد تقریب سے خطاب بدکسمتی سے کراچی ترقی کی بجائے کچھرا کنڈی بن گیا وفاقی وزیرہ ریلوے آزم سواتی KCR جیسے بڑے منصوبے کا جلد بازی میں سنگے بنیاد رکھا گیا حکومت کے پاس اتنی وسائل نہیں سندھ حکومت نے سرکولر ریلوے کو بحال کرنی کے لیے بجر میں پیسے رکھے سعید گھانی PTI حکومت KCR سنگے بنیاد کا لولیپاپ دے رہی ہے یہ منصوبہ صرف ٹریک پر بالائی گزرگاہ اور انڈر پاس کا ہے پہلے 162 پھر 1100 ارب روپے کا وعدہ وفا نہیں کیا گیا وفاق کراچی میں سندھ کے پروجیکٹس پر رکاوٹ نہ کھڑی کرے سبائی وزیرے ٹرانسپورٹ اوویس قادر شاہ وزیرے آزم بھی ورلڈ کپ سکوارٹ کی سیلیکشن سے ناخوش پی سی بی چیرمن کو تبدیلی کی ہدایت رمیز راجہ نے تی ٹوانٹی کپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے تک کا وقت مانگ لیا آزم خان خوش دل شاہ محمد نواز اور حسنین کی ورلڈ کپ میں شمولیت خطرے میں آزم خان سوہیب مقصود کو ٹی ٹوانٹی کپ میں ناقص کر کردگی پر تنقید کا سامنا پخر سمان شرجیل خان شعب ملک شاہ نواز دھانی سرفراز احمد اور اسمان قادر کے ناموں پر غور سمندری توفان گولا بھارت سے ٹکرا گیا کراچی میں توفانی ہوائیں اور بارش سند اسمبلی کا ہاتھا جوب گیا گورنر ہاؤس کے قریب بھی پانی جمع ہونے سے مشکلات محکمہ موسمیات کی کل صوبہ بھر میں بادل برسنے کی پیش گئی پیپلز پارٹی کا نیپ چیرمن کی مدت ملاسمت میں توسیح کی مخالفت کا اعلان نیپ بغیر جانبدار ادارے کی بجائے امران خان حکومت کا آلائکار ہے قانون میں متعین مدت میں توسیح نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول پوٹو زرداری کا ٹویٹر پیغام ایبن فیلڈ ریفرنس نیپ کی مریم نباز صفتر کی اپیلوں پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹی سماک کے لیے مقرر کر دی دو رکنی بینچ کل شنمائی کرے گا شباز شریف کہتے ہیں جناب علی پی ٹی آئی زندہ دفن ہو جائے گی آپ دو سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں اپنے لیے سوچیں وراست کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے اور دو سال بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے گی میں نے تو ڈیٹھ سال دو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نون میں سے مین نکلے گی اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں پہلے میرا خیال تھا دو گروپ ہوں گے اب میں یہ پیشنگو ہی کرتا ہوں یہاں تین گروپ ہوں گے نون میں سے کچھ اور نکلتا دیکھ رہا ہوں شیخ رشید کی مسلمنگ نون میں تین گروپ بننے کی پیش ہوئی اسلام آباد کو اکھاڑا نہ بنایا جائے وفاقی وزیر داخلہ کی نیوز کانفرنس جالی ویکسینیشن سے مطالق نادرہ کو بے قصور قرار دے دیا بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اس جماعت کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف لیکن جو بیانیاں جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے یا جو پولیسی اس کی ہے اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی جو ہے وہ انحراف کر سکتا ہے اور یہ میاں نواز شریف کی جو پولیسی ہے سیولین بالا دستی یا ووٹ کو عزت تو یہ کوئی آج سے نہیں ہے یہ پچھلے انتیس تیس سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سیولین بالا دستی کی اور ووٹ کی عزت کی بات کی ہے مسلم لیکن دون کا ایک ہی بیانیاں ہے اور وہ نواز شریف کا ہے سابق وزیر آزم نے ہمیشہ سیولین بالا دستی کی بات کی ویڈیو معاملے پر محمد زبیق کو ٹارگٹ کیا گیا سمجھ نہیں آپ کی لیگی رہنما سے کیا منمانہ چاہتے ہیں معاملے کی تحقیقات کی جائیں رانہ سناؤلہ کی لاہور میں پریس کانفرنس ایک پیچ پر ہونے کے باوجود ایک ہی وعدہ قوم کو رولانے کا پورا ہوا مریم نواز کی ساحی وال ڈیویزن کے تنظیمی اصلاف میں گفتگو حکومتی اتحادی گوادر میں بچھلی نہ ہونے پر سینٹ میں پھٹ پڑے علاقے میں بطی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا وزیر آزم اور حماد ازر ان ہاتھوں کی طرف دیکھیں بی اے پی رکنگ کوتا بابر میڈم میڈم یہ یہ ڈسٹاپ کر رہے نا پلیز دیکھیں آپ بات کریں میڈم دیپلی سپیکر یہ ہے یارہ 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 نہیں آپ سیریس نہیں ہیں یہ تو پیپلز پارٹی میں ہی نہیں تھے ارے چپ کر پتا ہے مجھے چپ کر پتا ہے مجھے سارا تیرا بیک گراؤنڈ سب پتا ہے سیلیکٹڈ کے لفت پر سند اسمبلی میں شور شرابہ مکیش کمار شاولہ اور عارف شدوئی میں تلق جملوں کا تبادلہ پیپلز پارٹی کا وزیر آزم بھی سیلیکٹڈ تھا جی ڈی اے رکن کا امداد پتافی کو جواب ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد میں اضافہ کا انکشاف حکومتی دعوے ساڑھے چھے فیصد کے برقص تعداد سولہ فیصد ہے چوبیس فیصد پڑے لکھی افراد کو بھی جواب نہ مل سکی چپڑاسی کی نوکری کے لیے ایمفل سمیر ڈیر لاکھ افراد نے اپلائی کیا انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنومکس کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ مہنگائی کی نئی لہے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور تیل مزید سترہ روپے مہنگا سابون کے نرخوں میں بھی پندرہ روپے تک اضافہ عوام پھٹ پڑے ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ایک سو انہتر روپے سار پیسے کی ریکارڈ سطح پر بند ایک روز کے دوران قدر میو آون پیسے اضافہ پانچ ماہ میں پاکستانی روپے گیارہ فیصد قدر کھو پیٹھا سترہ روپے بتیس پیسے سستہ ہوا غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی مزید مشکل اداکار عمر شریف کی علاج کے لیے امریکہ روانگی کا معملا ائر ایمبلنس کراچی ائرپورٹ پہنچ گئی طبیعت میں بہتری کا انتظار کر رہے ہیں امریکہ روانگی ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروط اہلیہ زری غزل کرونا سے دنیا کی مرشک متاثر ملک میں کاروبار کی ترقی کے لیے اگڑمات کر رہی ہیں ایک کروڑ روپے تک کرزے دیے جائیں گے وزیر مملکت فرو خبیب کا فیصلہ بات میں تاجروں سے خطاب مچھر کا جنگ جانے لے لینک کا اسلام آباد میں ڈنگی سے ایک شخص جانبہ حق ہلاکتوں کی تعداد تین ہو گئی خیبر پختونخواہ میں متاثرہ مریضوں کی تعداد نو سو سولہ ہو گئی وزیر اعلیٰ کا جنگی سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقدامات مزید موثر بنانے کا حکم جنگی کو کنٹرول اور بچاؤ کے اقدامات میں کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان گزدار کرونا کے خلاف بروقت اقدامات کے بہتر نتائج مصبت کیسز کی شرح کم ہو کر تین آشاریا چھ فیصد رہ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران اکتی سمبات مزید ایک ہزار سات سو ستاون مریضوں کا اضافہ لاہور نے حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت علیہ کے تین روزہ اس کا دوسرا دن ملک بھر سے عقیدت مندوں کے مزار پر حاضری سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات